دلی انورسٹی نے اپنے نساب یعنی سلیبس میں تبدیلی کی ہے علامہ اقبال کو سلیبس سے ہٹا دیا ہے اور ان کی جگہ ساورکر کو رکھ دیا ہے صرف ایک تبدیلی دلی انورسٹی نے اپنے سلیبس میں نہیں کی ہے بلکہ دوسری بھی تبدیلی کی ہے اور یہ دوسری تبدیلی بہت بڑی تبدیلی ہے اور وہ یہ کہ ساورکر کو دلی انورسٹی نے سلیبس میں پہلے رکھ دیا ہے اور مہاتمہ گاندھی کو پیچھے کر دیا ہے مہاتمہ گاندھی کو پانچوے سمشٹر میں پڑھایا جاتا تھا تو ان کو ساتوے سمشٹر میں کر دیا ہے اور ساورکر کو پانچوے سمشٹر میں رکھ دیا ہے دلی انورسٹی نے جس نساب میں تبدیلی کی ہے وہ بی اے آنرز کا سلیبس ہے علام اقبال کی مشہور نظم سارے جہاں سے اچھا بی اے آنرز کے سلیبس میں شامل تھا اور اس نظم کو وہاں پڑھایا جاتا تھا علام اقبال کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ علام اقبال کون ہے اور علام اقبال کی جو نظم ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندو ستا ہمارا یہ نظم دنیا بھر میں مقبول ہے اور ہندوستان کی عظمت پر فضیلت پر یک جہتی پر اس سے بہتر نظم آج تک نہیں لکھی گئی ہے ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی ہر کوئی اس نظم کو پڑھتا ہے کیونکہ اس نظم میں ہندوستان کی عظمت بتائی گئی ہے یہاں کی یک جہتیو کو بتائی گئی ہے مذہب سے دور رہنے کی بات کی گئی ہے مذہب سے دور رہنے کا مطلب یہ کہ مذہب کے نام پر لڑائی نہیں کرنا ہے بلکہ تمام مذہب کے لوگوں کو مل کر کے ایک ساتھ رہنا ہے تو یہ تمام تعلیم دی گئی ہے اس نظم میں لیکن اسی نظم کو ہٹا دیا گیا محض اس وجہ سے کہ اس نظم کے لکھنے والے ایک مسلمان علامہ اقبال تھے علامہ اقبال پر الزام لگتا ہے پاکستان بنانے کا پاکستان کی حمایت کرنے کا لیکن جس وقت علامہ اقبال نے نظم لکھی تھی اس وقت ہندوستان پاکستان کی کوئی تقسیم نہیں ہوئی تھی وہ ہندوستان میں تھے ہندوستان کی عظمت کے اطراف میں ہی انہوں نے یہ نظم لکھی ہے اور پاکستان بننے سے پہلے ہی علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا تھا یہ سچ بھی آپ کو جاننا چاہیے علامہ اقبال کا انتقال 1936 میں ہی ہو گیا تھا جبکہ پاکستان بنا تھا 1947 میں اب دوسری بڑی تبدیلی بھی بہت حیرتناک ہے اب نساب میں جو دوسری بڑی تبدیلی کی گئی ہے وہ بھی بہت ہی حیرتناک ہے بلکہ افسوسناک بھی ہے مہاتمہ گاندھی پانچویں نمبر پڑھتے یعنی پانچویں سمیسٹر میں اور ساورکر کو ساتویں سمیسٹر میں رکھنا تھا لیکن وہاں بھی ساورکر کو پہلے رکھ دیا گیا ہے اب جو نیا ایجوکیشن کا سسٹم آیا ہے نئی ایجوکیشن پولیس آئی ہے اس میں بی اے آنرز کو چار سال کا بھی اور تین سال کا بھی کیا گیا ہے کوئی چاہے تو تین سال کا بی آنرز ڈگری کر سکتا ہے یا کوئی چاہے تو چار سال کا بی آنرز کا پرورام کر سکتا ہے انڈر گریجویٹ پرورام اب تین سال میں ہی کوئی لڑکا کوئی سٹوینٹس بی آنرز کر کے نکل جاتا ہے تو وہ مہاتمہ گاندھی کے بارے میں نہیں پڑھ پائے گا کہ مہاتمہ گاندھی کون تھے ان کا کنٹریبوشن کیا تھا وہ صرف ساورکر کے بارے میں ہی جان پائے گا کیونکہ ساتوہ سمسٹر تین سالہ انڈر گریجویٹ کورس میں نہیں آ پائے گا ہاں کوئی چار سال کا انڈر گریجویٹ پرورام لیتا ہے تب وہ ساتوہ سمسٹر بھی پڑھے گا اور وہ مہاتمہ گاندھی کے بارے میں بھی جان پائے گا کہ مہاتمہ گاندھی کون تھے دلی انورسٹی کے ٹیچرز نے بڑی تعداد میں مخالفت کی ہے اس فیصلہ کی ان کا کہنا ہے کہ جب علامہ اقبال کو ہٹایا گیا اور ساورکر کو رکھا گیا تو ہم لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا مخالفت نہیں کی لیکن اب اس سے بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے کہ مہاتمہ گاندھی کو پیچھے کر دیا گیا ہے ساورکر کو پہلے رکھ دیا گیا ہے یہ ناقابل برداشت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب کر دیا گیا ہے اس رپورٹ میں اتنا ہی آپ کا کیا خیال ہے کمنسیشن میں ضرور لکھے گا تاظرہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے موبائل ایپ کو گوگل پلی شٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیجے موسیقی